نمسکار آپ دیکھ رہے انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں پنکج بھارگو پردان منطری نریندر موڈی آج سنسد میں ایک بار پھر سے فل ایکشن میں تھے کل لوگ سبہ میں کانگریس پر قرار پرہار کے بعد آج پردان منطری راجل سبہ میں تھے پردان منطری نریندر موڈی نے کہا کانگریس نے اپنے ساٹھ سال کے شاسن میں دیش میں گڑڑے ہی گڑڑے کھو دیئے تھے پردان منطری نریندر موڈی نے کہا دیش دیکھ رہا ہے کہ ایک اکیلہ کتنوں پر بھاری پڑ رہا ہے دیش کے لیے جیتا ہوں دیش کے لیے کچھ کرنے کو نکلا ہوں وہ بچنے کا راستہ کھوج رہے دیش میں آرثی نیتیوں کی جن کو سمجھ نہیں ہے جو چوبیسو گھنٹے راج نیتی کے سیوہ کچھ سوٹتے نہیں ہیں جو سکتا کہ کھیل کھیلنا یہی جن کو ساروزینی جیون کا کام دیتا ہے انہوں نے آرث نیتی کو انرث نیتی میں پریورت کر دیا میں ان کو چھتام نہیں دینا چاہتا ہوں اور میں اس صدن کی گمبرتہ کے ساتھ یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرا بیڈروم ہیں اس میں ہوم سٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمارہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے ہم ہمارے پڑوس کے دیشوں کا ہار دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہار ہوا ہے اناب سناب کرج لے کر کے کس پرکار کے دیشوں کو ڈبو دیئے گئے آج ہمارے دیش میں بھی تکانی لاب کے لیے اگر بھوکٹان کرے گا تو آنے والی پیڑی کرے گی ہم تو کرج کرو گی پیو والا کھیل آنے والا دیکھے گا یہ کچھ راجیوں نے اپنایا ہے وہ ان کا تو تباہ کر دیں گے دیش کو بھی برباد کر دیں گے اب دیش اب کرج کے تلے دپتے جا رہے ہیں یہ دیش آج دنیا میں ان کو کرج دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے یہ مصیبتوں سے گجر رہے ہیں میں راج نیٹک وائچارک مجبید ہو سکتے ہیں دلوں کے بھی شہ میں ایک دوسرے کے پتی پکاٹی پنی ہو سکتی ہے لیکن دیش کی آرثیق سہت کے ساتھ کھلوار مت کیجئے آرثیق سہت کے ساتھ کھلوار مت کیجئے آپ ایسا کوئی پاپ مت کیجئے جو آپ کے بچوں کے عدیقاروں کو چھین لیں اور آج اپنا موچ کر لیں اور بچوں کے نصیب نہ بربادی چھوڑ کے چلے جائیں ایسا کر کے نہ جائیں آج آپ کو پولیٹیکلی سوٹ کمینٹر کو دیکھا ایک سرکاں ایک بکیومنٹری نے بیان دیا کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں میں تو نینے کرتا ہوں ابھی مصیبت مجھے کہاں آئے گی دو آجار تیس باتیس کے بعد آئے گی جو آئے گا وہ بکتے گا یا کوئی دیت ایسے چلتا ہے کیا لیکن یہ جو برتی بن رہی ہے وہ بہت چنتہ کا وشہ ہے آدھر یہ سباپتی جی دیش آرثیق شہد کے لیے راجوں نے بھی اپنی آرثیق شہد کے سمجھ میں ڈسپلین کا راستہ چوننا پڑے گا اور تب ہی جا کر کے بے راج بھی اس وکات کی آخرہ کا لاب لے پائیں گے اور ان کے راجوں کے ناغریکوں کا بھلا کرنے میں ہمیں بھی سبیدہ ہو جائے گی تاکہ ہم ان کا لاب پہنچانا چاہتے ہیں آدھر سبا جی 2047 میں یہ دیش بکشت بھارت بنے یہ ہم سب کا سنکل اے سو چالیس کرو دیش واجیوں کا سنکل اب دیش پیچھے مر کر کے دیکھنے کو تیار نہیں ہے دیش لمبی چھلانگ مارنے کو تیار ہے جن کی دو وقت کی روٹی کا سپنا تھا اس کو اپنے ایڈریس نہیں کیا ہم نے اس کو ایڈریس کیا ہے یہ اپنے گھر میں جو دو ایکسٹرہ بیڈروم ہے اس میں ہوم سٹے بزنس کر کے مہینے کا ساٹھ ہزار کمار رہے ہیں آپ کو بھی یہ کرنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جس کا ساماجی نیائی کے پیچھا تھی جو آپ نے ایڈریس نہیں کیا ہم نے ایڈریس کیا ہے جس کیوں اوصوروں کو تلاست آتا ان اوصوروں کو پلبد کرانے کے لیے ہم نے انیک قدم اٹھائیں اور آج آج بھارت کا جو سپنا ہے ان سپنے تو پورا کرنے کے لیے ہم سنکل پر بدھ ہو کر کے چلیں اور آجestens صفابتی جی بے دیکھ رہا ہے بے دیکھ رہا ہے ایک اکیلہ کتنوں کو دھاری پڑ رہا ہے ایک اکیلہ کتنوں کو دھاری پڑ رہاZ ارے نارے پوننے کے لیے نارے پوننے کے لیے ان کو بدل کرنا کرتا ہے جن تے پر جاواز کی جواب دل آج ان سپنے دل یہ کنمکشن کے کارنگ چلا ہوں دیش کے لیے جیتا ہوں دیش کے لیے کچھ کرنے کے لیے نتیا ہوا ہوں اور اس لیے یہ راج نتی کھیل کھلنے والے لوگ ان کے اندر وہ حاکلا نہیں ہے وہ دھون رہے ہیں بچنے کا راستہ خوز رہے ہیں